اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں برما کی جو صورتحال ہے وہاں پر روینگا کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سبھی مسلمانوں کو تشویش ہے آج بھی ملک بھر میں مظاہرے کی گئے اظہار یک جہتی کے لیے اور ہونے بھی چاہیے مسلمان ہونے کے ناتے ایک رابطہ تو ضرور ہے اور اسی وجہ سے ان کا درد جو ہے وہ اپنا درد لگتا ہے اور نہ صرف برما کے مسلمانوں کے لیے بلکہ باقی دنیا کے مسلمان بھی جہاں جہاں اس طرح سے اعتاب کا شکار ہے وہاں وہاں پاکستانیوں نے اس حوالے سے اپنی آواز اٹھائی ہے کشمیر ہو فلسین ہو ہمارے اپنے مسائل ہیں مسلمان کمیونٹی کے مسلمانوں کے مگر اس میں کوئی شک نہیں اس سے کوئی انکار نہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش تماشائی بنے رہے ہیں اب آتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے برما کی روہنگیہ کمیونٹی کے ساتھ آواز تو ہم اٹھاتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے اور چاہے وہ اوائیسی ہو یا ہماری حکومتیں ہوں جس میں پاکستان کے علاوہ دیگر مسلم حکومتیں بھی شامل ہیں اب کچھ نہیں کر پاتے کشمیر سے لے کر فلسین تک ایک ہی بے بسی کی کہانی ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے اور اس معاملے میں بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ آوازیں اٹھیں گے وقتی طور پر اور بس پھر میڈیا کوریج سوشل میڈیا کا گم و غصہ کچھ دن میں جو ہے وہ بیٹھ جائے گا کیا کیا جا سکتا ہے خاص طور پر یہ جو روہنگیہ کمیونٹی ہے اس میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے مگر مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں کیا ان کے لئے کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کل صبح ہی حل ہو جائے لیکن یہ بھی کیا کہ دہائیاں گزر جائیں لیکن کچھ بھی نہ ہو اور یہ روہنگیہ جو مسلمان ہیں ان کا بھی مسئلہ آج کل کا نہیں ہے بلکہ یہ کئی دہائیوں پر جو ہے یہ محیط معاملہ ہے اور یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے پاکستان میں بھی جو روہنگیہ کمیونٹی ہے وہ موجود ہے بڑی تعداد موجود ہے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں کیا کیا جا سکتا ہے پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے اور یہ مسئلہ میں چاہتا ہوں آج ذرہ اس مسئلے کو ہم سمجھیں کہ یہ معاملہ ہے کیا کب سے اس طرح سے چلا آ رہا ہے اور اس پر جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے ان کا نقطہ نظر کیا ہے اسی لئے آج ایک بڑا ورسٹائل سے پینل جو ہے وہ ہم نے اپنے پروگرام کے لئے تشکیل دیا ہے میں سب سے پہلے تو پروگرام میں ان کا تعرف کر آنا چاہتا ہوں میرے ساتھ اسلامباز سٹوڈیوز میں نور حسین عرقانی صاحب موجود ہے یہ صدر ہے روہنگیہ سولیڈیریٹی آرگنیزیشن کے بہت شکریہ نور حسین صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا لیاقت بلوج صاحب رانوما ہے جماعت اسلامی کے آج جماعت اسلامی نے بڑی بھرپور ریلیاں نکالی ہیں لیاقت بلوج صاحب سے بھی بات ہوگی لاؤ سٹوڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حسین عحمد صاحب جی ایو آئی ایف کے رانوما ہے جی ایو آئی ایف بھی بڑی پیش پیش ہے حافظ صاحب ویری سینئر پولیٹیشن اور بڑی دیر بعد جو ہے وہ اب ٹی وی پروگرام میں آیا حافظ صاحب آپ کو صحیح کی بھی بہت بہت مبارک بات اور بہت شکریہ آج آپ نے پروگرام میں ہمارے لئے وقت نکالا مگر میں سب سے پہلے کیونے جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ میں چاہوں گا کہ اس معاملے پر مختلف جو نقطہ نظر ہیں ان کا احاطہ کیا جائے اور انسانی حقوق کا معاملہ اور پھر وہاں پر پاکستان کا جو کردار ہے وہ کیا ہو سکتے اس پر بات کی جائے تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا ہمارے بڑی سپیشل گیسٹ ہیں دنیا اسلام خان یہ سپوکس پرسن ہے یون ایچ سی آر کی پاکستانی ہیں مگر جنیوہ میں ہیں اور بہت شکریہ دنیا آج آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ہمیں جنیوہ سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کری ہیں میں آغاز دنیا آپ سے ہی کرنا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں اس وقت یہ جو میانمر میروہنگیا کمیونیٹی کے ساتھ جو مسئلہ ہے صورتحال اس وقت کیا ہے اور خاص طور پر اگر ہم یہ بات کریں کہ ان لوگوں کی جو لوگ مہاجرین بنے ہوئے ہیں اس وقت ان کی تعداد کیا ہے اور وہ کہاں کہاں لوگ موجود ہیں بہت شکریہ رحمان اس سے پہلے کہ میں بات کروں کہ نئے حالات کی وجہ سے کتنے نئے روہنگیا اپنے ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں آباد کاریر کرنے پر مجبور ہوئے ہیں روہنگیا مسئلے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے روہنگیا کمیونیٹی ہے کون یہ میانمر یا برما کے جو راکھائن سٹیٹ ہے ریاست راکھائن یہ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں انتہائی مخدوش حالت میں کیونکہ ان کے پاس اس وقت میانمر میں ان کی نسلیں گزر چکی ہیں لیکن میانمر کی ان کے پاس نیشنالٹی نہیں ہے روہنگیا مسلمانوں کے پاس دنیا کے کسی بھی ملکی سٹیزنشپ نہیں ہے تو بنالاقوامی قوانین کے تحت ان کا جو سٹیٹس ہے یہ سٹیٹلس کا ہے یعنی بغیر کسی ریاست کے لوگ اب سٹیٹلس ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب دنیا کی کوئی بھی ریاست کوئی بھی ملک آپ کو اپنا شہری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بنیادی حقوق ہے ہی نہیں اور ان کا تحفظ تو بہت آگے کی بات ہے نہ ہی روہنگیا مسلمانوں کے پاس سٹیزنشپ ہے نہ ہی ان کے پاس کام کرنے کا حق ہے قانونی طور پر نہ ہی وہ آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں نہ ہی ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ سرکاری طور پر ریجسٹر شادیاں کر سکتے ہیں نہ ان کے بچوں کے پاس برد سرٹیفیکیٹس ہیں اب یہ حالات پیدا کیوں ہوئے کیونکہ 1982 میں برما کا جب سٹیزنشپ ایکٹ نافذ ہوا اس کا جو ایک شک تھی اس کے مطابق اگر آپ کا تعلق کسی بھی ریکنگائزڈ مائنورٹی یا ایتھنک گروپ سے ہے تو تب ہی آپ برما کے شہری ہونے کے لیے آپ الیجبل ہیں لیکن روہنگیا جو لفظ ہے جو ٹرم ہے اس کا برما میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ برما نے ان کو ایز ایتھنک گروپ تسلیم ہی نہیں کیا اس لیے اس سیٹیزنشپ ایکٹ کی وجہ سے ان کو شہریت یہ لوگ نہیں حاصل کر سکتے ہیں تب سے لے کر اب تک کیونکہ یہ شہری نہیں ہے ان کے پاس حقوق کا ان کے تحفظ کوئی نہیں کر سکتا دو ہزار بارہ میں کمیونل ٹینشن تھی تو ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب روہنگا مسلمان مانگدو یا راکھائن سٹیٹ کے اندر ڈسپلیس ہوئے پچھلے سال اکتوبر میں دو ہزار سولہ سے فروری دو ہزار سترہ تک پھر حالات کشیدہ ہوئے اور تقریباً چوہتر ہزار کے قریب روہنگا بنگلہ دیش آئے کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ مینمار کا بورڈر ہے لیکن بنگلہ دیش کے علاوہ جتنے بھی وہاں کے ہمسایہ ملک ہیں انڈونیشیا ملیجیا تھائیلینڈ جہاں جہاں یہ روہنگیا پاپولیشن جا سکتے تھے یہ وہاں گئے مگر مجھے مجھے دنیا یہ بتائیے کہ ان کے حالات کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ابھی اپنے ویسٹن میڈیا میں بہت خبریں دیکھیں یون ایچ سی آر کے پاس کیا رپورٹس ہیں ابھی اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال اس کمیونٹی کی کیا ہے آن گراؤنڈ صورتحال رحمان انتہائی مخدوش ہے کیونکہ یہ لوگ میانمار سے راکھائن سے نکل کے بنگلہ دیش آرہے ہیں جتنا ہمارا ان سے انٹریکشن ہوا ہے میرے کھولیس بنگلہ دیش میں کوکس وازار میں اور جو وہاں مارے پاس دو مہاجرین کیمپ ہے کتو پالانگ اور نیا پارا بتاتے ہیں کہ پچھلے دو ہفتوں کے دوران یعنی پچیس اگر سے جب ٹینشن شروع ہوئی آج دن تک دو لاکھ ستر ہزار کے قریب لوگ صرف دو ہفتوں میں میانمار کے راکھائن سٹیٹ سے بنگلہ دیش ہجرت کر چکے ہیں اور کیونکہ جو وہاں پہ موجودہ دو مہاجرین کیمپس تھے وہاں پہ کپاسٹی اتنی نہیں ہے وہاں پہ پہلے سے سنتیس ہزار کے قریب لوگ رہائش پذیر تھے اب وہاں کی تعداد ستر ہزار ہو گئی ہے دو کیمپس کی جو لوگ آ رہے ہیں کیونکہ کیمپس میں جگہ نہیں ہے کمیونٹی سینٹرز بھر چکے ہیں سکول مدرسے کمیونٹی نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لئے کھولے لیکن آپ سکیل دیکھیں دو لاکھ ستر ہزار بندہ کم بندہ نہیں ہیں اور زیادہ تر ان میں خواتین ہیں بزرگ ہیں آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی بچے ہیں کچھ بچے راستے میں پیدا ہوئے ہیں کچھ انتہائی چھوٹے ہیں تو حالت ان کی بہت مخدوش ہے رہائش کے لئے جگہ نہیں ہے امرجنسی شلٹر کی اس وقت شدی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت سڑک کے کنارے دریا کے کنارے جس کو جہاں جہاں زمین کا کوئی ٹکڑا نظر آ رہا ہے وہاں پہ ایک میکشفٹ شلٹر بنائے ہیں دنیا گیو می ای مومنٹ ایک منٹ دیجئے گا نور حسین ارکانی صاحب آپ پاکستان میں جو روئیں گے کمیونٹی آباد ہے یہ بڑی دیر سے سلسلہ جو ہے وہ وہاں سے مایگریشن کا جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہے ہیں کہ یہ جو مظالم جن کے حوالے سے ہم آج کل میں سن رہے ہیں یہ سلسلہ بڑی دیر سے چل رہے ہیں کیا بتاتے ہیں جو آپ کے رشتدار عزیز جو ابھی بھی وہاں پر موجود ہے کیا ہو کیا رہا ہے وہاں پر یہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آج ٹی وی کا انتظامیہ کا شکر گزار ہوں روئیں یا مظلم مسلمانوں کے آواز دنیا میں آپ جاگر کر رہے ہیں دیکھا رہے ہیں ظلم جو کچھ بھی ہو رہے ہیں وہاں میں روئیں یا مسلمانوں کو پر آج سے نہیں ہیں انیس سو بیالیس سے چالیس دن کے اندر بقیدہ دیر لاکھ مسلمانوں کو موت کی گات اتار دیا گیا انیس سو بیالیس میں بہرحال اس وقت سے اس وقت وہاں کوئی شوشل میڈیا وغیرہ یہ نہیں تھا برما میں اگر کوئی جا رہے تو رنگون جا رہے رنگون سا ارکان میں کسی کو جانے نہیں دیتے کوئی سیکوئے لو نہیں ہے اور وہاں سے اس وقت سے جب جنرل نیوہ انیس سو باسٹھ میں اقتدار میں آیا فورجی مرشلہ لگایا اس وقت سے روئیں گے مسلمانوں کو اوپر ترہ 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 ظلم مسئبت پریشانی یہ آتا رہا یہ باقی بھی اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا تھا یا صرف روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا بارہ مسلمانوں کے ساتھ بقاعدہ پلسی پلان بنا کے کر رہے ہیں کیوں مسئلہ ارکان یہ بڑا ذرخی زمین ہے اس کھولیج بنگول پورے کے پورے سائل پٹی ہیں اور ہر کسی کے نسل کا مچھلیا ہے چاوال ہیں اور تیل گیس ہیں اور برما ٹیک ہیں ہر چیزیں مالہ مال ہیں وہاں سے جب تہل اور گہز زیادہ جب بہر رہا ہے نکل کے برما چاہ رہا ہے اگر یہاں میں مسلمان تو اکثریت ہے ارکان میں اگر اس کو ہم ڈبل اپ کریں گے تو سارے دنیا کا توجب ارکان کی طرف ہوں گا اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچیں گے مسلمانوں کو یہاں سے پہلے اکثریت سے اقلیت میں تبدیل کیا جائے اس کو باقیدہ پلان بنا کے روئیں گے مسلمانوں کو اوپر ارکان سے انخلاق کرانے کے لئے جتنے اکمتی حملی ان کے پاس ہیں شادی بیعہ کے اوپر نوجوانوں کو اوپر سترہ سال سے چالیس سال کے نوجوان جہاں کہیں بھی ملتا ان کو پکڑ کے لے کے جاتا ان کو کبھی واپس نہیں آ رہے پھر اس کی ڈر کے مارے موت کی باقیدہ لوگ نوجوان ادھر ادھر باگ رہے ہیں شادی کا پرمیشن نہیں ہے بہت مشکل مرحلہ سے گزرنے کے پر شادی کا مرحل ہوتے ہیں بہوہ وہ تو زندگی پر اس کا شادی کے اجازم نہیں ہے مسلمان کا نسل نہ بہت اور یہ آپ کے ایک کہنے ہے کہ سلسلہ جو بڑی دیر سے چلے مگر میں لیاقت بلوج صاحب پہلے آپ کی رائے اس پر چاہتا ہوں آپ نے آج جو ریلیا نکالی اور جو گزائرے کیے آپ کے دو بڑے مطالبات ہیں ایک تو اوائی سی کا اجلاس اور دوسرا برما کہ سفیر کو بے دخل کیا جائے آپ کو لگتا ہے ان سے کوئی فرق پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جماع اسلامی کی طرف سے آج بھی اسلام آباد میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی دس تمبر کو بہت بڑی عوامی ریلی اور اتجاج کا اتمام کیا جا رہا ہے تو میں جیسے آپ نے کہا ہمارا یہ اتجاج تو اسی مقصد کے لیے ہے ہمارا اتجاج تو اسی مقصد کے لیے ہے کہ دنیا کے ضمیر کو جنجوڑا جائے عالمی اداروں کو متوجہ کیا جائے اور روہنگیہ مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو دنیا کے سامنے اوجاگر کیا جائے مسئلہ یہی ہے کہ جو روہنگیہ جو مسلمان ہیں ایک طویل مدد سے تاریخ رکھتے ہیں کسی سرزمین کے باشندے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا رویہ اور سلوک رکھا گیا ہے کہ شہری حقوق بھی نہیں ہیں بنیادی انسانی حقوق بھی نہیں ہیں تعلیم کے صحت کے اور رہائش کے حقوق بھی نہیں دیے جاتے اور خاص طور پہ یہ جو میں نے خود چٹاگانگ میں بنگلہ دیش میں کاکسس بزار میں نائنٹی ون میں جو پہلی مرتبہ برما مہاجرین کے کیمپ بنے تھے ٹیک ناف میں میں خود وہاں گیا تھا یہ میر قاسم جن کو گزشتہ دنوں میں پانسی دے دی گئی وہ سعودی عرب کی طرف سے وہاں مبوس تھے اور اس کیمپ کے انچاج تھے میں تین دن تین راتیں وہاں رہا پھر دوسری مرتبہ بھی وہاں گیا اصل یہ ہے کہ بھی وہاں کے لوگوں کی حالت بہت ہی بتر ہے اور ابتر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر برمی مسلمان برمی جو سفراء ہیں اور برما کی حکومت جو ہے کہ اس مسئلے پر کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ان کو دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے پاکستان سے بھی برمی سفیر کو واپس بھیجا جائے اور میامار سے اپنے سفیر کو بھی واپس بلائے جائے بلکہ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن وہ ادارہ ہے جسے تمام اقوام کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے بدقسمتی سے ان کا تعصب جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور جس کی وجہ سے بروقت کوئی اقدامات نہیں ہوتے جس سے بڑا علمیاں یہ ہے کہ او آئی سی ایک ایسا ادارہ ہے اور مسلمان ممالک کا ایک ایسا مشترکہ پلیٹ فارم ہے جسے بروقت متوجہ ہونا چاہیے اور ان مسائل کو حل کرنا چاہیے اب علاج اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا فورم بھی ایکٹیو ہو اگر یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹن ینل جو فلسطین اور غزہ کے مسائل کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ایک منٹ درہ مجھے دیجئے گا میں آپ کے طرف آتا ہوں واپس مگر کیونکہ میرے پاس وقت کام ہے ایک بریک پہ جانا ہے مگر دنیا کیونکہ اب اس پہلے سیگمنٹ میں صرف ہمارے ساتھ ہیں اس لئے میں ان سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو لیاقت بلوش صاحب نے بات کی اقوام متحدہ کے حوالے سے دنیا تھوڑا بریف کیجئے گا کہ اقوام متحدہ کے اس وقت کیا کوشش کیا ہے اور خاص طور پر اگر یو این ایچ سی آر کی اگر ہم بات کریں صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے یا یہ جو لوگ جو معاجرین ہیں جو ریفیجی سٹیٹس میں ہیں ان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے دو چیزیں ہیں یہاں پہ بہت اہم ہے رحمان ایک تو یہ کہ اقوام متحدہ نے سٹیٹلسنس کے ایشو کو ہر فورم پہ اٹھایا ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں دس ملین کے قریب لوگ سٹیٹلس ہیں جس میں برما انڈونیشیا تائیلینڈ اور کچھ ملکوں کے نام سرفیرست ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ روٹ کاؤز کو ایڈریس کیا جائے کیونکہ جب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق شہریت نہیں ملے گی یہ مسئلہ کبھی بھی حل ہو نہیں سکتا تو ہم نے دنیا کے ہر فورم پہ وہ تمام اقوام جہاں پہ سٹیٹلسنس کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے ایک گلوبل کیمپین لانچ کی ہے جس کا نام ہے آئی بیلانگ اور جو دو ہزار چوبیس تک ہمارا حدف یہ ہے کہ دس ملین کے قریب لوگوں کو ہم نیشنالیٹی دلوا سکیں اس وقت کیونکہ حالات بہت مختوش ہیں لوگ فشنگ بوٹ میں آ رہے ہیں جو کہ انتہائی چھوٹی کشتیاں ہیں اور اس میں کپیسٹی سے زیادہ لوگ ہیں اور ریپورٹس ہیں کہ کچھ لوگ راستے میں لوب گئے ہیں جس میں معصوم بچے بھی شامل ہیں بزرگ خواتین ہیں ہماری اس وقت کوشش یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش حکومت آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں مہاجرین کا بوجھ اکیلے برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم آنے والے جتنے بھی نئے مہاجرین ہیں جن کی تعداد اب دو لاکھ ستر ہزار کے قریب ہو گئے ہیں ان کو فوری طور پر امرجنسی شلٹر دیا جائے کیونکہ اس وقت ان کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے میڈیکل کیر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ بچے زیادہ تعداد میں ہیں بزرگ بیمار معذور افراد تو لائف سیونگ سپورٹ ہیلتھ کھانے پینے کا تو اقوام متحدہ کی یو این ای سی آر ہی نہیں صرف ایجنسی یونیسیف ڈابیو ایف پی یہ سارے ادارے مل کر اس وقت لائف سیونگ سپورٹ میں مصروف ہیں چھیک ہے رائٹ دنیا بہت شکریہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کو تحفظ دیا جائے تیکیس سو مچ جنیبہ سے ہمارے ساتھ موڈو تھی سپوکس پرسن یو این ایج سی آر اور بریک کے بعد میں چاہوں گا حافظ حسین احمد صاحب کے پاس ہم جائیں اور ان سے ان کی رائے لے اس معاملے پر بریک کے بعد ہم واپس آ رہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ آپ پھر سے خوشحام دید رہیں گے کہ مسلمان ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس پر بات ہو رہی ہے حافظ حسین احمد صاحب بریک پر جانے سے پہلے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ ابھی جو معاملہ تھوڑا سا ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رامان بھائی یادہ وری کا شکریہ ہم تو آپ نے ہمیں یاد رکھا دے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی محترمہ دنیا صاحبہ نے بھی بات کی لیکن میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ جس دنیا میں گلوبل دنیا میں ہم رہتے ہیں جہاں ہوا میں چلتے ہوئے بھی اس ایریا میں آسمان کے وہ ستوں میں بھی اگر کس کوئی بچہ آہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے تیارے میں ہم تو اس شہر سے گزرنے والے علاقے کی اس کو نیشنلٹی دی جاتی ہے ہم دنیا بر میں اپنے آپ کو کہنے والے یہ کہنا کہ جناب ان کی نیشنلٹی نہیں ہے سنتر سال سے نہیں ہے نیشنلٹی تین چار نسلیں ان کی ہو گئی ہیں اللہ خورت یہ کہاں جنگل کا قانون بھی اسی طرح نہیں ہے لیکن رحمان بھائی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ صرف ان مظلوموں کا نہیں ہے جو برما میں بس رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ فلسطین والے کس جرم کی سزا پا رہے ہیں شام میں مسلمانوں کا قتل حام کیسے ہو رہا ہے بغداد میں کیسے ہو رہا ہے افغانستان میں کیسے ہوا اور کشمیر میں کس طرح قتل حام ہو رہا ہے یہ تمام کے تمام سر مسلمان ہی ہیں اور یہ جو فرما رہے ہیں جو مہاجرین جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں بھی کی ظلم ستم ہے میں ایک بنیادی طور پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ربی قائلات نے وسائل سے نوازہ ہے جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں ان کو قبضہ کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ مشرق وستان میں کیا صورتحال ہے افغانستان میں جو زخائر ہیں ان کی طرف سوید یونین بھی بڑھا اور امریکہ بھی بڑھ رہا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ برما کو اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے خود کہ وہ عالم اسلام کے سے لڑ سکے اور ان کا مقابلہ کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھارت کھڑا ہے بھارت کی شہ پر وہ سب کچھ کر رہا ہے اور بھارت کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے صاحب بات واضح ہے کہ ارکان میں جہاں پر ہمارے قدرتی وسائل موجود ہیں ان وسائل کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے بلکل اچھا تجزیہ کیا میرے بھائی نے کہ وہ وسائل ایسے ہیں کہ وہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پر یہ وسائل کو نکال دیا جائے تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ ان کو پہنچے گا اس لئے وہ راستہ صاف کر رہے ہیں اور اس میں باقاعدہ طور پر وہ تمام لوگ شریک جرم ہے جو ان وسائل کو لوٹنے میں شریک ہیں تو آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف میانمار کی حکومت نہیں ہے بلکہ اس میں چیز سب شامل ہے مگر ایک منٹ ذرا حافظہ مجھے دیجئے گا نہیں میں ایک بات ارس کروں اگر شامل نہیں ہے تو خاموشی کیا ہے کہ اگر یہ ایک چھوڑا سا بچہ مر جاتا ہے اور ایک بلی کسی گاڑی کے نیچے آجاتی ہے تو پورے یورپ میں جو ہے نا اس کا وہ ہوتا ہے کہ جناب اس کا علاج ہوا وہ اور یہاں نسل کشی ہو رہی ہے مگر سارے کے سارے خاموش ہیں اچھا حافظہ میرے ساتھ اس وقت اقرارو لحسن صاحب موجود ہیں ایک بات ارس کروں گا ایک منٹ دیجئے گا اقرارو لحسن میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ کیونکہ برما میں ہی موجود ہیں تو وہاں سے ہمیں جو ہے وہ جوئن کریں اقرار سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ بڑا حمد کا کام ہے کہ آپ وہاں پر پہنچے ہوئے اور وہاں سے جو ہے وہ ریپورٹ کر رہے ہیں میں آپ سے میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ تھوڑا ہمیں بتائیے اور دیکھنے والوں کو کہ وہاں پر اس وقت آپ کو کیا حالات پتا چلے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے وہاں پر بلکل رحمان بھائی دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں بار بار یاد دیانی کہ آپ سینئر ہیں بہت اسیے سے کالیج کے زمانے سے تو یہ سبھی جو بھی ہے ہمت اگر ہے آپ سے سیکھی ہوئی ہے اس لکھ صورتحال بڑی اچھی گھتوک ہو رہی تھی اس سے پہلے اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر بڑا پرٹین کرنا چاہا تھا کہ ہمیں تورسٹ کے طور پر آئے ہیں تاکہ ہمیں انٹری مل سکے تو ہم نے ایک اچھا ہوتل فائف سار ہوتل یہاں کو کیا جب ائرپورٹ پر ہم سے پہنچا جائے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو ہم بتا سکیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں اور یہاں گھومیں پھر میں کی نیت سے تو اس ہوتل میں جب ہم پہنچے تو ہمیں بتا چلا کہ کچھ دیر پہلی مرندر مودی صاحب جو ہیں وہ یہاں بہت قریب سے خطاب در کے گئے ہیں اور وہاں کے پوپسٹرز بھی تھے میانمار ہی مودی تھے انہوں نے ایک ٹویٹس بھی کیا ابھی کل جا کے کہ میانمار کے ساتھ میرا بڑا اچھا دوڑا رہا تو ایک دنیا کی بڑی بنیادی اور بڑی دنگوریت خود کو کہنے والا ملک اور اس کا وزیریات آتا ہے اور وہ اس سارے معاملے پہ جس میں خود بقول برمی فوج کے سینکھنوں لوگ مارے گئے اس سارے معاملے پہ بات بھی نہیں کرتا اس سارے حوالے سے نہ تنقید نہ اس پہ کسی طرح کا تبصرہ بلکل خاموشی سے بلکل الگ باتیں کر کے یہاں سے تنہے جاتے ہیں تو اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس سارے حوالے سے پیچھے کون ہے یہاں ہم نے جب لینڈ کیا ینگو میں تو ہمارے ساتھ والا جو جہاز تھا وہ ائر انڈیا کا تھا اور اسے ساتھ دو چھوٹے جہاز انڈیا نے ائر فورس کے موٹی ہوئے تھے تو اس اینی پینیٹریشن ہے بھارت کی یہاں پہ اس سے بڑے آسانی سے اندازہ لگایا جاتا ہے اس سارے معاملے کے پیچھے بہرحال یہ کہنا تجزیع کی بنیاد پر نہیں معلومات کی بنیاد پر یہاں جو ہم نے محول دیکھا کہ بھارت بہرحال کسی نہ کسی طرح سے شامل تو ضرور ہے اس ساتھ سے دیکھا ہے اب اگر ہم بات کریں اس وقت جو راکان یا راکان سوبہ جی سے کہہ رہے ہیں یا خائن یہاں لوکل زبان اس پورے سوبے کو پورے برما سے کاٹ دیا گیا ہے عملی طور پر کوئی سمندری راستہ کوئی سزائی راستہ اور کوئی زمینی راستہ کسی فارنر کے لیے کسی بھی ملکسٹس کا تعلق ہو چاہے وہ مبصر ہو اوبزرور ہو چاہے وہ جرنلسٹ ہو چاہے وہ ٹورسٹ ہو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ راکان راکان سوبے کے اندر کسی بھی طرح سے داخل ہو سکے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بہت سے چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ کوریج کے لیے جا رہے ہو بلکل بلکل ابھی کل کل صرف چند صحافیوں کو جن کی قدار ساتھ آگے صحافیوں کو ایک گروپ کی شکل میں خود لے جائے گیا اپنے پسندیدہ زگوں پر اپنی معلومات تیت کرنے کی کوشش کی گئی کوئی اخلق بات ہے کہ وہاں کچھ ایسا واقع ہو گیا جو بی و جی نے ریکورٹ کیا بات میں کہ وہاں پر بدھست ہی خود چلا رہے تھے اقرار ذرا ساتھ رہے گا مجھے ایک بریک لینے پڑھ رہی ہے اقرار میں چاہوں گا ذرا بریک کے بعد آپ تفصیل سے بتائیں اور لیاقت بلو اس سے اب سب ہی میں ان کی رائے جانا چاہوں گا کیونکہ بڑا عام فیکٹر اقرار نے بھی منشن کر دیا ہے کہ اس پر جو بھارت کا کردار ہے وہ کتنا عام ہے اور پھر حافظ حسینہ امیر صاحب نے وہ بات کی کہ تفکی کے بغیر یہ مل ملا کے ایک دوسرے سے ملاب کے بغیر یہ سب چیزیں جائے وہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد واپس آ رہے بریک کے بعد پروگرام ایک مطبع پھر سے خوش آمدید میانمر کی پروہنگیا مسلمان آخر ہم ان کے لئے کیا کر سکتے اس پر بات ہو رہی ہے اقرار الحسن ہمارے ساتھ برما سے جائے وہ لائن پر موجود ہے اقرار ہمیں وہاں سے جائن کریں مگر پہلے میں اقرار سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کیا رہے ہیں مگر پہلے ویری بریفلی لیاقت بلوچ صاحب صحیح یہ جو صورتحال ہے اور یہ بریک پر جانے سے پہلے بھارت والا جو نقطہ جس پہ حافظ حسین احمد صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا اقرار نے بھی وہی بات کی اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ فیکٹر کترہ عام ہے سارے معاملے میں رحمان عزر صاحب جی رحمان عزر صاحب میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھی یہ جو پورے خطے میں میں بات کروں جی 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 رحمان صاحب میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ بھی یہ جو ابھی برما سے جو بات کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ نرندر مودی آئے تھے اور انہوں نے اس پر پوری صورتحال پہ کوئی بات بھی نہ کہی اس سے پہلے نرندر مودی بنگلہ دیش ڈاکہ میں گئے اور وہاں بھی انہوں نے اپنے تمام جرائم کو تسلیم کیا اب صورتحال یہ ہے کہ اس پورے خطے میں جتنی بھی دہشتگردی ہو رہی ہے انسان کشی ہو رہی ہے ان سب کے پیچھے بھارت ہے اور بھارت کو اس وقت امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے دوسری یہ ہے کہ بھی سان سوچی جن کو نوبل پرائز ملا اس وقت وہاں حکمران ہیں حکومت میں بہت اہم منصب پر ہیں لیکن امن تباہ ہو رہا ہے انسان تباہ ہو رہا ہے ان کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ اس پر کوئی بات کریں اس پر اپنا کوئی کردار ادا کریں ہم سمجھتے ہیں کہ بھی اگر نوبل امن کے نام پر دیا گیا ہے اگر وہ اس چارٹر کی خلابرزی کر رہی ہیں تو ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ نوبل پرائز اپنی جگہ رکھیں تیسرا معاملہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا فورم ہے یورپین یونین کا فورم ہے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا فورم ہے وہ آخر اس ساری صورتحال پر کیوں خاموش ہیں اس پر کیوں ایکشن نہیں لے رہے اور اس سے بڑا عالمیاں یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں مسلمان قیادت ہے اور عالم اسلام کا مشترکہ پریٹ فارم او آئی سی ہے وہ اس سلسلے میں اپنا کوئی کردار نہیں ادا کر رہا اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو فورم ہے وہ اس انسانی علمی ہے اور انسانوں کے ساتھ یہ گزرنے والی قیامت کا صد باب کریں اور اپنا ایک کردار ادا کریں دنیا بھر کے چھوڑے سر ہمارے جو اپنے فورم ہیں جس طرح سے او آئی سی ہے صرف ایک بات کے آخری جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے الخدمت فانڈیشن کے ذمہ داران نے بتایا ہے کہ ان کا وفت بھی بنگلہ دیش کے کیمپوں کا ویزٹ کرنے جا رہا ہے اور سراجل اک صاحب نے اس بات کو تیہ کیا ہے کہ بھی جماعت اسلامی کا ایک وفت بھی بنگلہ دیش کے سفارت خانے میں بھی جائے گا اور وہاں ان سے استعداء کرے گا کہ بھی ہمارے لوگوں کو ویزا دیا جائے اور وہ بنگلہ دیش کا ویزٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا میں اقرار مجھے ایک چیز بتائیے جو اب یہ کیونکہ باہر تو ایک شور مچا ہوا ہے اور خاص طور پر پاکستان جو دیگر مسلم ممالک ہیں ترکی ہم دیکھ رہے ہیں اور بھی جگہوں پر مظاہرے اور اس طرح سے سوشل میڈیا پر بھی بہت جو ہے وہ اس بارے میں ہم سنیں جو لوکل پاپولیشن ہیں میانمار کی جو باقی ایتنی سٹیز ہیں وہاں پر وہ ان واقعات پر کیا ریاکٹ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں یہاں پر ان کی صحت پر کوئی خاص اثر پڑھنی رہا ہے اور یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی میرا یہ خیال تھا کہ وہ باقی کے علاقے ہیں میں تقریبا آدھا میں انمار اب تک گھوم چکا ہوں پچھلے بہتر سنجھے سے مسلسل ٹرائولنگ میں جو بودھست ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنی کمیونٹیز ہیں جو یہاں بہت فیبرل مانے جائنے والے لوگ ہیں ابھی ہم ایک بی بی کے ساتھ ٹرائول کر رہے تھے ایک زیارہ شیلٹر لینے کی اس میں تو وہ سب کے سب یہ یقین رکھتے ہیں ان کا یہ بختہ یقین ہے کہ عراقان یا راکھائن یا یکھائن جو بھی صوبہ ہے جو سٹیٹ ہے بہت جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بہشت گردی پر آمادہ ہیں اور انہیں کچلنے کے لیے جو کچھ بھی برماد کی حکومت اور برماد کی فوج کر رہی ہے وہ بلکل ٹھیک کر رہی ہے بلکہ یہاں آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ایک عام شہری بھی ملالا کا نام جانتا ہے بھی آپ اس سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستانسی ہیں جو وہ کہتا ہے کہ ملالا نے یہ کیوں تنقید کی ہے اس کے اوپر ہماری اپنی جو وزیراعظم ہے آنکستانس کی اس سے زیادہ خیال ہے ہمارے ملک کا یا ہمارے ملک ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں جو پور برما ہے وہ مسلمانوں کے علاوہ یک زبان ہے مسلمانوں سے جب بھی آپ بات کرتے ہیں آپ کو ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے ایک گھبراہت محسوس ہوتی ہے ان کے لہجے میں اور ایک خوف محسوس ہوتا ہے چاہے وہ جنگون جو برن حکومت آئی ہے جنے والے مسلمانوں ان سے بہت ساری ریکارڈنگز ہمارے پاس ہیں چاہے وہ رکھائن کے اردگرد کے اطراف کے مسلمان ہیں حالت یہ ہے کہ یہ لوگ جب بھی رکھائن گئے اور وہاں سے واپس آئے اتنی نفرت ہے اتنا تاثب ہے کہ ان کے پاس جو یہاں آئی ڈی کارڈ تھے ان کے جو ڈاکمنٹ تھے وہ قبضے میں سے لیے گئے اور بارہ بارہ سال سے دوبارہ سے انہیں آئی ڈی کارڈ بنا نہیں دیے جا رہے ہیں ٹھیک اچھا اب دلہ ایک منٹ دیجئے گا مجھے اقرار ایک منٹ دیجئے گا میں نور حسین صاحب یہ حکومت اب جو روہنگیہ کمیونٹی ہے پاکستان کی بھی حکومت پاکستان سے آپ کا کیا مطالبہ کیا ہوگا کیا کر سکتے ہیں ہم پاکستان میں جو اس کے لئے ارکان کے لئے ارکان کے لئے میں حکومت پاکستان کو میں یہ مطالبہ کروں گا صدر پاکستان یہ کیا نام موزیر اعظم یہ کیا نام فورین میسٹر جو وزارت خارجہ طیب اردگان کی طرح یہ صدر ایران کی طرح جورات بنانا بیان دے وہاں جائیں اور چائنہ ہیں اور برما پاکستان کے ساتھ بڑا شہد دستی ہیں تعلقات ہیں چائنہ کی چائنہ سے ان دونوں ممالکوں کو مسلمان جو مارا جا رہا ہے قتل کر جا رہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے مسلمان ہونے کے ناتے پر آپ لوگ ہم ہی کر رہے ہیں ان کے ساتھ باقید ہے پیار سے ہو یا تو کوئی سکتی سے ہو ان کے مسئلہ حل کرنا چاہے پور امت مسلمانوں کو بھی پاکستان چاہے حکومت پاکستان یہ صدر پاکستان وزیر داخلہ وزیر فورینان تو ان سب کو جو ہے وہ اس مسئلہ میں پڑنا چاہے اور یہ مسئلہ حالا چاہے صرف وردگان کی طرح بقاعدہ ان کا عوض بلند کرنا چاہے جرادمندہ بھیان دینا چاہے جاکہ اس کو مسئلہ حل کرنا چاہے حافظ حسین صاحب ویری بریفلی میرے پاس ٹائم کم ہے حل کیا ہے اس چیز کا آپ کی نظر میں دیکھے جی حل یہی ہے جہاں تک وائی سی کا تعلق ہے وہ تو آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے اس سے کوئی توقع نہیں ہے دوسری بات میں ارز کروں گا کہ ایک ہمارے بڑے سولجر تھے راہیل صاحب راہیل شریف صاحب جن کی وجہ سے کافی لوگ پریشان تھے لیکن وہ اس وقت سینٹالیس ممالک کے فوج کے سربراہ ہیں اور انہوں نے فوج اس لیے تشکیل دی ہے کہ عالمی سطح پر جو دہشتگردی ہے اس کو روکا جائے میں ایک پاکستانی کے ایسیت سے گزارش کروں گا کہ اگر سینٹالیس ممالک کی فوج دہشتگردی کے روکنے کے لیے مرتب کی گئی ہے اور راہیل شریف صاحب اس کے سربراہ ہیں تو پھر یہ جو دہشتگردی عالمی سطح پر ہے کہ